کانگریس اخلیتی سیل کی جانب سے فیمس فنکشن ہال میں ٹی ای ٹی امتحان میں شریک ہونے جا رہے امیدوانوں کی رہنمائی کے لیے ایک تعلیمی ورکشاپ کا انہی خاط کیا گیا اس ورکشاپ میں شریک شرکا کی رہنمائی کے لیے جلگاؤں سے سید علی انجم رزوی کو بطور خاص مدود کیا گیا ورکشاپ میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے کانگریس پارٹی اخلیتی شعبے کے ریاستی نائب صدر و ڈیپٹی میئر مسعود احمد خان زلا صدر شمیم عبداللہ ناندر حلق شمال صدر زبیر احمد و دیگر کارپوریٹرز موجود تھے اس ورکشاپ میں طلبہ کو مولم اہلیت امتحان کیا ہے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے تقنیق سے واقفیت امتحان کے پیپروں کا نساب سوالیا پرچے کا خاکہ مضامین کے حساب سے نشانات کی تقسیم امتحان کی تیاری کیسے کرے اس کے علاوہ امتحان سے متعلق عام ہدایتیں اس تعلق سے ماہر تعلیم علی انجم رزوی نے تفصیلی رہنمائی کی اس دوران ٹی ٹی کے امتحان کے بارے میں طلبہ کے ذہنوں میں پائے جانے والے مختلف سوالوں کے جوابات بھی دیئے گئے پروگرام میں کثیر تعداد میں طلبہوں نوجوانوں نے شرکت کی دوہزار نو میں حکومت ہند نے RTE ایکٹ قائم کیا اور اس کو نافیس کر دیا اسی RTE میں یعنی Right to Education Act میں پرائیمری ٹیچر کی جو منیمم اور کمپلسری ایڈیوکیشنل کالیفیکیشن تھی اس کو تائے کیا گیا اس سے پہلے دی ایڈ اس کی کالیفیکیشن تھی لیکن اس کے ساتھ دوہزار نو کے جو ایکٹ تھا اس میں ٹی ٹی کو بھی جوڑ دیا گیا اب ٹی ٹی جو ہے یہ منیمم اور کمپلسری ایڈیوکیشنل کالیفیکیشن ایک ٹیچر کی ہے لہٰذا یہ جو ایگزامنیشن ہے اس کا انعقاد ابھی دس اکٹوبر دوہزار اکیس کو ہونے جا رہا ہے اس لیے اس کی تیاری کے لیے مختلف شہروں میں اس ناچیس کے ورکشاپ منقید ہو رہے ہیں میں گزشتہ تیرہ ورسوں سے اس پر کام کر رہا ہوں پہلے دوہزار آٹھ میں یہ شروع ہوا اس وقت اس کا نام سی ٹی تھا کومن انٹرس ٹیسٹ بعد میں دوہزار تیرہ میں اس کا نام ٹی ٹی ہوا اور دوہزار آٹھ سے میں اس میں ورکشاپ لینے کی کوشش کر رہا ہوں اور بچوں کی رہنمائی ہو جائے اور ہماری قوم کے بچے اس اکزام کو پاس کر لے یہی میری کوشش ہے کیونکہ اس اکزام کا تعلق اب براہ راست ہمارے جو ڈی ایڈ اور بی ایڈ سندیافتہ بچے ہیں ان کے روزگار سے جڑ گیا ہے کیونکہ حکومت نے اس کو کمپلسری کر دیا ہے بلکہ یہاں تک حکومت نے کیا ہے کہ جو اساتیزہ اس وقت سرویس میں ہیں ان کی تنخواہیں جاری ہیں اگر وہ ٹی ٹی کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہوں کو بند کرنے کا آرڈر بھی حکومت نے دے دیا ہے لہٰذا ٹی ٹی امتحان کا تعلق ہماری قوم کے ان نونحالوں کے روزگار سے ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری قوم کے زیادہ سے زیادہ بچے اس اکزام میں کامیاب ہو سکیں اس لئے مختلف شہروں میں اس میرے ورکشاپ کا انہیں کاد ہو رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ناندر میں کانگریس پارٹی کی اقلیتی شعبے نے جس کی سربراہی ہمارے زبیر سر نے کی اور ان کے رفکائکار محمد علی سر ودوس سر اور دیگر لوگوں نے یہاں پر اس ٹی ٹی ورکشاپ کو منعقیت کیا اور یہ آج کے سلکتے مسئلے پر قوم کی نفذ کو پہچانتے ہوئے انہوں نے جو کام کیا میں انہیں بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج کے مسئلے کو حل کرنے کی بڑی حد تک کوشش کی کانگریس کمیٹی مینوریٹی ڈیپارٹ کی جانب سے آج فیمس فنکچن حال میں جو ٹی ٹی گائیڈنس ورکشاپ جو رکھا گیا اس کے اندر جلگوں کے سید علی انجم صاحب کی رہنمائی حاصل ہوئی اور کافی امیدواروں نے یہاں پر اس ورکشاپ کا حصہ بن اس ورکشاپ کو لینے کے لیے خاص طور پر سابقہ ریاستی وزیر ڈی پی ساون صاحب اور مہانگر ادھکش ایمیل سی امرنات راجرکر صاحب نے ہدایت دی تھی اور ہمارے اپ مہاپ اور جناب مسعود احمد خان صاحب مینوریٹی کے ڈسٹک پرسیڈنٹ شمیم عبداللہ صاحب ان دونوں کے بھرپور تاؤن اور ہمارے ساتھی افراد احمد وضو صاحب زفر سار محمد علی سار ہند کمپیٹر ایڈیوکیشن انہوں نے بھرپور کوشش کرتے ہوئے اس خرگان کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اسلام علیہ وآلہ وآلہ وبرکاتہ الحمدلہ آج جو ٹی ایٹی کے اوپر ورشاپ رکھا گیا تھا الحمدلہ آج یہاں پر ہمیں بہت ہی اندہ اور امتیاز امتیازی کامیابی سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے یہاں پر ہمیں بہت ہی اچھے فیضیاب ٹیچر نے ہمیں تعلیم سے فیضیاب کر آیا اور ایسے ایسے تعلیمی ٹکس بتائے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم ٹی ایٹی میں اول درجہ کامیابی حاصل کریں گے اور اس کا جذبہ ہمیں بیدار کیا اور انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں جو اس ٹی ایٹی کا ڈر ہمارے دل سے جو نکالنے والے ہمارے جو اساتذہ اکرام تھے اللہ انہیں ہر دنیا و آخرت دونوں جہاں کی خوشیوں سے فیضیاب کر آئے جی اسلام علیکم میں کانگریس کامیٹی کی بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو انجام دیا اور میں سید انجم علی رزوی سر کے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ٹی ایٹی اکزام کے تعلق جو ساڑھے تین گھنٹے کی جو کلاس لی ہے ہم لوگوں کی وہ بہت شاندار رہی ہے اور خابل تعریف رہی ہے اور ان کے محنت بھی بہت اچھی رہی ہے بس اللہ کرے ان کے محنت کو یہ کامیاں بھی نصیب کریں